ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے ایوٹیوب چینل خوشبو کی دنیا ولوگ تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو فرینڈز آج ہے بھائی دوج اور آپ سبی کو بھائی دوج کی حادث و کامنا ہے تو میں تو بھائی دوج نہیں منا پا رہی ہوں کیونکہ میرا بھائی ہے گھر پر کیونکہ اس کا چل رہا ہے ورک پروم ہوم بڑ جب وہ ڈیلی میں تھا یا ہم ساتھ میں رہتے تھے تو میں جرور سے جرور میں مناتی تھی بڑ اینیویز ابھی دیوالی بھی ہو گئی ہے ختم اور ابھی ہم لوگ واپس آ گئے ہیں دوبارہ بیک ٹو نورمل روٹین جو بھی ہمارا ہوتا تھا مارننگ ٹو ایوننگ تو ابھی تو خیر میری چھٹیاں چل رہی ہیں بھائی دوج آج ہے تو آج تک کی میری چھٹی ہے باقی کا کل فرائیڈے ہے میرا آفیس سیٹریڈ سنڈے اگین میرا آف تو ابھی یہ ویگ تو پورا ایسا ہی چلا ہو گیا اور ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی فیسٹیبل اگر ویگ ڈیز میں پڑ جاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی اگر آپ چھٹی لے لیتے ہیں تو پورا ہفتہ ایسے ہی نکل جاتا ہے اور یہی اس بار دیوالی میں ہوا کہ اچھا ہوا کہ دیوالی منڈے پڑی تو تین دن کے ادھر چھٹیاں مل گئی باقی کی کچھ چھٹیاں میں نے ادھر لے لی تو پورا ہفتہ ہی میرا چھٹی میں نکل گیا اور باڈی کو بہت ہی اچھے سے ریسٹ مل گیا کیونکہ دیوالی کے ٹائم پہ اتنا سارا کام تھا گھر پہ اتنی ساری چیزیں تھیں کہ کنٹینویس کام کرتے کرتے میری تو حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی تو ابھی میں بنا رہی ہوں بریکفرس تو آج بریکفرس میں نمکی نوٹس میں نے بنا لیے ہیں اور یہ کچھ بنانا ہے تو جس کا میں نے بنانا شیک بنایا ہے ہسپنٹ کے لیے تو ابھی دیکھیں ووٹس بھی بن گیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیپسکم تو ابھی میں ان کو دے دوں گے ناشتہ اور ابھی میں تو ایکسرسائز نہیں کروں گی ابھی میں تھوڑا سا میں بیٹھوں گی کچھ فون میں میں دیکھوں گی بکہ ابھی کیا ہے کہ اس ٹائم پہ ویدر بہت ہی اچھا ہو رہا ہے دن میں بھی بہت اچھا موسم رہتا ہے اور صبح تو شام تو کیا کہنے ویدر تو بہت ہی امیزنگ ہو رہا ہے اور دیکھیں ابھی صبح سے دھوپ بھی آ گئی ہے ابھی صبح کے بجرے ہیں ساڑے ساتھ اور یہ دیکھیں میرے پلانٹس کو کتنے اچھے سے وائٹیمن ڈی مل رہی ہے بلکل یہ دھوپ کھا رہے ہیں آرام سے یہاں پر اور یہ یہاں پر بہت اچھا گروہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر دھوپ بھی ملتی رہتی ہے ساتھ میں میں نے ان کو وینڈو کے پاس رکھا ہے تو یہاں پر پر ان کا وینٹیلیشن بھی ہوتا رہتا ہے بہت ایسا ہے کہ جیسے ابھی دیرے دینے موسم چینج ہو رہا ہے اور ابھی وینٹر سانے والی ہیں تو منی پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتی ہے تو فرینڈز گھر کے اتنے کاموں میں بیزی تھے کہ خود کو دھیان دینے کا بلکل موقع ہی نہیں ملا تو کل رات کو میں نے یہ ریٹھا املا شیکہ کائی کا جو پاوڈر تھا یہ میں نے سوک کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر کچھ ایلو ویر اپنے گارڈن سے توڑ کے اور مکس کر کے اس کا میں نے یہ پیسٹ بنایا ہے بالو میں لگانے کے لیے کیونکہ گھر کا اتنے سارے کام کیے کہ حالت بلکل خستہ ہو گئی تھی اور کوئی ہیر ماسک یا کوئی چیزیں کافی دنوں سے میں نہیں لگا پا رہی تھی اور مہندی لگایا گئے مجھے ایک مہینہ کے قریب مجھے ہو گیا تھا تو اس لئے میں نے سوچا ز妳وں کو فczu بھی دل سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں کافی بھی ڈالنا چاہے تو آپ اس میں کافی بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں نے صرف اس میں ر ٹھا Hass sell کیونکہ میں نےенной کا کیونکہ چاہیے میں لگا با میں نے ویر پسر پس کرۅس دنے کا کیونکہ більے کالر چاہیے نے تھا اب اگر آپ کو تھوڑا بہت کالر بھی چاہیے تو آپ اس میں کافی بھی مکس کر سکتے ہیں اور اگر مہندی ملانا چاہے جی Moon畫 것 کے مہندی میں ملا سکتے ہیں بٹ میں اس میں مہندی وغیرہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ملایا ہے صرف میں نے اس میں الویرا ملایا ہے تاکہ بالوں کی اچھی سی کنڈیشننگ ہو جائے تھوڑے سے سوفٹ اور سلکی ہو جائے تو بس ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم لگا لیں گے اور ان کو میں رکھنے والی ہوں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کیونکہ جب ہی بھی میں ورکنگ ڈیز میں ایسا کوئی بھی ہیر ماسک لگاتی ہوں تو ایک گھنٹے سے زیادہ میں نہیں لگا پاتی ہوں کیونکہ مارننگ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے بٹ کیونکہ آج ہے چھٹی تو پھر آج میں اسے لگا رہی ہوں آرام سے دو سے تین گھنٹے لگاؤں گی باقی کا سائٹ بے سائٹ جو بھی گھر کے کام ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اتنی ساری چیزیں کر کے محنت کر کے ہم نے یہ ماسک بنایا ہے تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے تو یہ بالوں میں رہنا چاہیے تو بس ساری بالوں میں ہم اچھے سے ماسک کو اپلائی کر لیں گے اور میں لے کر آئی ہوں ایک پولیتھین تو وہ میں لگا لوں گے اپنے بالوں میں تاکہ یہ کام کرتے ہوئے بلکل بھی گرے نہیں کیونکہ ریٹھا والا شکاکائی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رف ہوتا ہے اتنے اچھے سے تو بلکل پیسٹ تو نہیں بنتا ہے تو ہلکے ہلکے سے دانے اس کے گرتے رہتے ہیں تکڑے تو بس ابھی میں نے ان کو لگا لیا ہے بالوں میں اور اب میں آگئی ہوں کچن میں تو اب ہی میں بنانے والی ہوں لنچ تو لنچ میں آج بن رہا ہے چنہ دال اور گھیا تو یہاں پر میں نے ہاف گھیا لیا ہے ہاف میں نے بچا لی ہے اور جس کا میں بناؤں گی دوسے تو دوسے بنیں گے کل تو ہاف جو گھیا ہے اس کو میں آج میں چنہ دال گھیا اور رائس بنانے والی ہوں تو دال کو میں نے رکھ دیا تھا حلدی نمک اور چنہ دال اور گھیا ڈال کے بوائل ہونے کے لیے تو دال میری سائیڈ بائی سائیڈ بائیل ہو رہی ہے اور ادھر میں تیار کر رہی ہوں اس کا تڑکہ تو تڑکے کے لیے میں نے دیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور ہاف انچ کے قریب دال چینی اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے جنجر ادرک کے چھوٹے چھوٹے تکڑے اور چھے سے ساتھ کلیاں لسن کی چھوٹی چھوٹے چاپ کر کے تو ساری چیزوں کو ہم اچھے سے کر لیں گے گولڈن براؤن اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاج تو پیاج کو بھی کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک کوک کریں گے تو ابھی دیکھیں پیاج بھی ہو گیا ہے گولڈن براؤن یہاں پر میں نے ڈالے ہیں تین میڈیم سائز کے ٹماتر ٹماتر کی کوانٹیٹی اس میں تھوڑی جیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے تھوڑی جیادہ ٹماتر ڈالے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے سالٹ تاکہ ٹماتر ہمارے ہو جائیں اچھے سے سوفٹ ساری چیزوں کو کر دیں گے مکس اور ٹماتر کے سوفٹ ہونے تک ہم اسے کوک کریں گے تو لٹ کو اگر آپ پلوز کر دیتے ہیں تو ٹماتر ہمارے جلدی سوفٹ ہو جائیں گے تو ابھی بس میں اس میں ڈال دوں گے مسالے مسالوں میں میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ کے قریب لال مرچ پاودر اور آدھے چمچ کے قریب دھنیا پاودر تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مسالوں کو اچھے سے کوک کر لیں گے میں نے اس میں جو ہری مرچی ڈالی تھی وہ بھی میں نے ڈال میں ڈال دی تھی وہ اسکیپ ہو گئی تھی تو میں آپ کو نہیں دکھا پائی تھی تو ابھی دیکھیں ڈال بھی میری بہت اچھے سے گل گئی ہے اور ابھی ہم اس کو مطانی کی ہیلپ سے اس طریقے سے بلکل اسے ہم بلکل میش کر لیں گے کیونکہ کھڑی ڈال میرے ہسپنڈ کو نہیں اچھی لگتی ہے تو میں اس طریقے سے اس کو مطانی سے مت لیتی ہوں اس سے بلکل دھابے والا ٹیسٹ آتا ہے دال میں دال بہت اچھے سے میش ہو جاتی ہے تو بس ابھی دال کو بھی ہم ڈال دیں گے اپنے اس تڑکے میں اور اس کو ہم کر دیں گے اچھے سے مکس تو پانی اس میں میں نے کوئی آئیڈ نہیں کیا ہے کیونکہ جو دال کی کنسٹنسی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے نہ ہی پتلی ہے اور نہ ہی گاڑی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اسے پانچ منٹ میں اسے کوک کروں گی لو میڈیوم فلیم پر تاکہ جو تڑکا ہے وہ دال میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی بنیں گے رائز تو پہلے تو میں گھر کے کلیننگ وغیرہ کروں گی اور جب لنچ ہوگا اس ٹائم پر میں گرم گرم رائز بناوں گی بات کیونکہ دال بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے میں اس کو ماننگ میں ہی بنا کے رکھ لے رہی ہوں تو ابھی دال میری بن گئی ہے اب میں اس میں لگانے والی ہوں ایک سیکرٹ تڑکا تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب دیسی گھی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کشمیری لال مرچ پاوڈر تھوڑے سے میں نے اس میں ڈالے ہیں کری پتے تو یہ تڑکا لگانے سے دال کا جو سواد ہوتا ہے وہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے تو جب ہی بھی آپ چنہ دال گھیا بنائے تو یہ تڑکا اس میں دیسی گھی والا کری گیپس کے ساتھ جرور سے جرور لگائیں تو بس ابھی تڑکا لگا دیں گے ابھی میں نے تھوڑا سا تڑکا ایسے ڈال کے اس کو میں نے کر دیا ہے بند تاکہ تڑکے کا جتنا بھی فلیور ہے وہ سارا دال میں آ جائے تو ابھی ایک بھر اوپن کر کے چیک کرتے ہیں تو دیکھئے تڑکا بلکل پرفیکٹ لی لگ چکا ہے دال میری بن گئی ہے اور ابھی ٹائم ہے کچن کلیننگ کا تو میں فٹا فٹ کروں گی اپنا کچن کلین اور میں سارے کام یہ فٹا فٹ اپنے کر لی رہی ہوں تاکہ دن میں میں تھوڑا سا ریسٹ بھی کر سکوں بکاوز کل سے پھر آفیس کا کام پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی برطن بھی میرے کلین ہو چکے ہیں ابھی ٹائم ہے کچن کلیننگ کا تو ابھی گلاس میں اپنا کلین کر رہی ہوں ہمیشہ کہ جیسے میں روچ کے روچ میں گلاس یہ کلین کرتی ہوں کیونکہ جب ہی ہم کوئی ایسے تڑکے والی چیز بناتے ہیں کچھ بھی تو گلاس پہ چھیٹے چلے جاتے ہیں اور گندے گلاس مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو بس ابھی ہم فٹا فٹ کلین کر لیں گے اپنا کچن تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل بٹن ہوتا ہے آپ اس کو بھی پریس کر سکتے ہیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو فرینڈز دن میں لنچ منچ کرنے کے بعد میں شام کو پھر ہم نکلے گھومنے کے لیے میں نے سوچا کہ اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں دیوالی بھی ہم نے منا لی ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں باہر کہیں گھوم کے آتے ہیں لیکن اس گھر پہ رہ کے تھوڑا سا بوریت سے لگ رہی تھی اسپیشلی جب آفیس کا کام نہ ہو تب تو بہت زیادہ بوریت لگتی ہے تو میں نے کہا کہ چلتے ہیں تھوڑا کیونکہ جب بھی آفیس کا کام کرتے ہیں سوارا دن آپ کا کام میں نکل جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں تو پیسیفک مال جو ہے دوارکہ میں تو یہاں میں گئی سیکنڈ ٹائم اور یہ اس ایک دو ہفتے میں دوسری بار ہو گیا ہے کیونکہ میں دیوالی سے پہلے بھی گئی تھی اور میں کل بھی یہاں پر ہو کے آئی تو ہم گئے وہاں پر سٹور 99 وہاں سے ہم نے کچھ لیا نہیں جس ہم ایسی گھوم رہے تھے اور یہ دیکھیں مال میں کتنا اچھا سا یہ سونی کے لنکا بنائی گئی ہے کیونکہ ابھی دیوالی چل رہی تھی تو اس ٹائم کے لیے یہ ڈیگریٹ کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے تینوں بھگوان شریرامچند جی لکشمن جی اور حنوان جی تو یہ دیکھیں کتنا پیارہ بنائے گیا ہے چھوٹے سے ایریے میں اتنا سندر بنائے گیا ہے کہ پوری سٹوری بیان کر رہا ہے یہ اور یہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر دیکھیں نیچے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہیں جس میں رام رام لکھا ہوا ہے اور شاید یہ سیتو یہ پل بنا رہے ہیں ہم نے کچھ پکچرز وغیرہ لیے پھر ہم گئے اس کے بعد ہوم سیمٹر وہاں پر ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ دیکھیں اور پھر رات کو نو بجے تک ہم آ گئے تھے واپس تو ہمیں کل گھوم کر بہت ہی مزہ آیا کیونکہ کراؤڈ بلکل بھی نہیں تھا اور جب کراؤڈ نہیں ہوتا ہے مجھے تب ہی گھومنے میں مزہ آتا ہے اور ریزن یہی ہے کہ میرے گھر کے پاس میں ویگس مال بھی ہے بہت میں وہاں نہیں جاتی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی کراوڈڈ رہتا ہے میں کراوڈڈ جگہ میں بلکل بھی جانا وائیڈ کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں ہم نے برگر کنگ سے ہم نے برگر وغیرہ کھایا تو فرینڈ سے یہ تھا پھر میرا ولوگ اور آپ کو کیسا لگا پلیز مجھے کامل سیکشن میں بتائیں اور ملتے ہیں نیکس ولوگ میں بائی بائی فرینڈز ٹیک کیر